بچے نماز پڑھوانے کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھوانے کا مقصد یہ ہے دل سے غرور کو نکال دینا تکبر کو نکال دینا بڑائی کو نکال دینا اپنے آپ کو چھوٹا کم تر آجز کمزور سمجھنا یہ نماز پڑھوانے کا مقصد ہے ایک انسان ہاتھ کھڑا کر کر سرنڈر کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تیرے آگے میری اوقات کیا ہے میری طاقت کیا ہے ایک انسان ہاتھ بان کر اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ مجرم جس طریقے سے ہاتھوں میں ہتکڑی لگائے کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی اپنے ہاتھوں میں ہتکڑی لگا کر تیرے حضور اپنے جرموں کا اقرار کر رہے ہیں کہ تُو نے جو مہربانیاں ہم پر کی ہیں کہ اللہ ہم اس کے بدلے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے صاحب یہ نماز ہمیں اور آپ کو بندگی کا طریقہ سکھاتا ہے یہ نماز ہمارے اور آپ کے اندر سے غرور تکبر بڑائی ان چیزوں کو نکال کر پھینکتا ہے کہ غرور اور تکبر اور بڑائی والی اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے انسان کو حقی نہیں پہنچتا کہ انسان تکبر کرے غرور کرے اپنے آپ کو بڑا سمجھے نماز ہمارے دلوں سے تکبر کو دور کرتی ہے قرآن کی آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے میں کبھی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کروں گا پہلی چیز میری ذات میں کسی کو میری صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا تکبر کرنے والا بندہ میں ان دونوں کو کبھی نہیں معاف کر سکتا جو میری ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہو میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا اور جو غرور اور تکبر اپنے ساتھ رکھتا ہو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا یہ اتنا بڑا گناہ ہے غرور اور تکبر اللہ نے غرور اور تکبر ہمارے دل سے نکالنے کے لئے ہمیں اللہ نے نماز جیسی نعمت عطا کر دی